بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری لوگوں کی نصیحتوں کے پیش نظر میں نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے اب میں محترم ڈاکٹر شہاب عالم صاحب سے صاحب کا درست رویہ کی معاہی مانتا ہوں ان کو عالم فاضل مانتے ہوئے خود کو بقول انہی کے چھٹی کلاس کا نادان بچہ مانتے ہوئے ان کو اپنا استاذ محترم مان کر ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آن لائن کیونکہ یہ تو عالم فاضل مجھے و استاذ ہیں میں کہاں اور یہ کہاں ان کو پکڑی نہیں پاؤں گا ان کو پکڑی نہیں پاتا ہوں لہذا سٹیپ بائی سٹیپ گریجوالی ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کا نلائز کرتے ہوئے اس کی تعلیل ترکیب کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے یہ میرے لئے کرنا ہے آپ تو خیر بہت بڑے عالم فاضل ہیں میں ذرا کم تر ہوں نا مجھے سمجھائیے کہ اس طرح سے میں اس طرح یہ سمجھ پاؤں گا آگے بڑھنا ہے تاکہ میں بھی سمجھ سکوں مروج تراجم کو آپ نہیں مانتے آپ انہیں اساتیر الولین کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی نہیں مانتا ہوں ہم سادہ قرآن لیں گے بغیر ترجمہ والا بغیر ترجمہ والا قرآن قرآن کو قرآن کی روشنی میں ہم سمجھیں گے عربی زبان کے قوائد جو مسلم ہیں مسلم اور غیر مسلم کے ہاں مشترکہ ہیں معروف عربی زبان عربی لیٹریچر کے سے ہم نے مذہب لینی ہے آپ نے مجھے سمجھانا ہے دلائل دے کر نا الفاظ کے معنی کا تعین کرنا ہے کریں گے قرآن نے مکمل دین دیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو سبھی لوگ سمجھتے ہیں معاشی قوانین معاشرتی قوانین سیاسی قوانین داخلی اور خارجی قوانین اخلاقی قوانین خاندانی قوانین ازدواجی قوانین سیری رشتے نسبی رشتے جنسیات کے حدود جنسیات کے خلاف ورزی کے حدود ان کے سزائیں لہذا جہاں قانون جو قانون بیان کر رہا ہے قرآن اس کی اسی کانٹیکسٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے معنی کا تعین کرنا ہے الفاظ کے معنی کانٹیکسٹ میں جا کر بدل جاتے ہیں اور بلکل اپورز بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طرف پر ایک مثال میں دیئے دیتا ہوں یہاں پر پہلے بھی میں نے ایک دی تھی اب دوسری لے لیجئے عدل عدل عام معنی عربی کے اندر جائیں وہ جسٹس ہیں ایکویٹی جسٹس اب یہ قرآن کے حاتھ لیجئے وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ قَاتِبُن بِالْعَدْل ٹو آور ٹو ایٹی ٹو اور قاتب کو چاہیے کہ تمہارے درمیان عدل کے ساتھ جو لکھنا ہے وہ لکھ دے قاتب کو چاہیے He should write between them with justice چھیک ہوگی جنا یہاں عبارت بتا رہی ہے کہ عدل کے معنی جسٹس ہی لیا جائے گا لیکن یہی لفظ جب اللہ سے منصوب کرنے کے لیے بولا جائے گا تو پھر یہ انجسٹس کے معنی میں آ جاتا ہے دیکھیں سُمَلْ لَذِينَ كَفَرُ بِرَبْدِهِمْ یَعَدِلُونَ سِكْسُ وَرْوَن پھر یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ نائنصافی کرنے لگتے ہیں یہاں یادلون بجائے عدل کرنے کے نائنصافی کے معنی میں آ رہا ہے بیسی میں عبارتیں بتا سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں انگریزی میں دیکھ لیجئے انگریزی میں آئے باٹ ٹو کیجی ڈیٹس میں نے دو کلو خجورہ خرید ہوں پٹ اس ڈیٹ ٹوڈے آج کیا تاریخ ہے دیکھیں ڈیٹ کے ماہ یہاں مانا کچھ اور ہوگے وہاں کچھ اور ہوگے لہذا میں نے اپنے استاذ محترم سے یہی سیکھنا ہے کہ یہاں اس لفظ کے کانٹیکسٹ میں آ کر کیا مانا ہوں گے اہلِ عرب کیا مانا لیتے ہیں آپ تو علم کے ماہر ہیں مجھے آسانی ہو گئی کہ ایسے ایسے عالمیں بحرِ زخار سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا پس مجھے علم کے حصول کا موقع دیجئے ہم جیسے نکموں کی حاصلہ افضائی کیجئے اور یہ میرے گزارش جو ہے وہ اس کو قبول فرمائیے کہ آن لائن مجھ سے بات کی ڈاکٹر شاہ عالم صاحب موضوع بھی تائین کہہ دیتا ہوں متائین کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلے جو موضوع ہوگا پہلی نشست میں سورہ مومنوں کی آیت نمبر پانچ اور دوسری نشست میں سورہ نور کی آیت نمبر دو اگر پہلی نشست میں یہ آیت کلیر نہ ہوگی تو ہم دو نشست کر لیں گے پہلی کے لیے لیکن کلیر ہوگی پھر ہم آگے بڑھیں گے وسلام